رب زدنی علماء بنا سکیں اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بات کروں گا اس کے علاوہ میں جن کو کے ان ٹائپ کے پینل کے بارے میں بھی کچھ معلومات آپ کو دوں گا اور اسے ڈی سی لوڈ کیسے چلانا ہے کس طرح چلا سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتا ہے تو ویور سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس چوبیس وولڈ کا سسٹم ہے یعنی آپ کے پاس دو بیٹریز ہیں فرزیمپل آپ کے پاس ایک گھر میں یو پی ایس ہے ایک بیٹ بیٹری یہ ہوگی دوسری بارہ بولڈ کی بیٹری یہ ہوگی پلاس اور مائنس آپ نے اس کا مائنس اس کی پلاس کے ساتھ جوڑا ہوئے اسے کہتے ہیں سیریز سیکنیکشن کیا آپ نے ایک بیٹری کا جوڑا ہوئی ہے دوسری بیٹری کا آپ نے مائنس پک کر لیا تو یہ جو چیز بنے گی یہاں پہ جو وولٹیج آپ کو ملیں گے وہ ملیں گے 24 وولٹس 24 وولٹ کا سسٹم آپ نے بنایا ہے تو یہاں پہ جناب 24 وولٹ بنے ہیں لیکن کیا 24 وولٹ کی سسٹم سے آپ 12 وولٹ کا لوڈ ڈائریکٹ چلا سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بیٹری سے آپ ڈائریکٹلی 12 وولٹ کا لوڈ کنیکٹ کر دیں اگر آپ کا یہ 12 وولٹ کا لوڈ ہے اور وہ 12 وولٹ کا لوڈ ہے کیا آپ کے بعد 12 وولٹ کی آئرن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد 12 وولٹ کا فین ہو 12 وولٹ کی لائٹ ہو 12 وولٹ کی کوئی سبمرسیبل پمپ ہو مدب 12 وولٹ کا بہت سارا لوڈ ہو سکتا ہے کیا وہ ڈی سی موٹرز کیا وہ ڈائریکٹلی آپ یہاں سے چلا سکیں گے اگر آپ کے گھر میں 24 وولٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے اب وہ 24 وولٹ کا UPS بھی ہو سکتا ہے یا سولر انویٹر بھی ہو سکتا ہے سولر انویٹر ہو یا UPS ہو دونوں 24 وولٹ میں ہو سکتے ہیں تو کیا 12 وولٹ کا لوڈ یہاں ایک بیٹری سے اٹھا کے چلا سکتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپ ایسے چلا لیں کیا یہ ٹھیک ہے کنیکشن جی نہیں یہ کنیکشن بالکل غلط ہے ایسا کنیکشن آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہاں سے 24 وولٹ کا سسٹم دونوں بیٹریز آپ نے سیریز میں ہیں جب UPS یا سولر انویٹر چارجنگ کرے گا تو کرنٹ یہاں سے جائے گا یہاں سے ایسے جا رہا ہے کرنٹ کا فلو اس طرح ہوگا یعنی یہاں سے انٹر ہوگا پھر یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے یہ اس کا پاتھ ہوگا کرنٹ کا جبکہ آپ جو ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں سے پک کرنا چاہ رہے ہیں لوڈ کو یعنی کہ کرنٹ یہاں سے اٹھانا چاہ رہے ہیں جبکہ کرنٹ یہاں سے آگے کی طرف جا رہا ہے جبکہ آپ اس کو یہاں ریورس لوٹ رانا چاہ رہے ہیں اس طرف اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے اٹھا سکیں گے اس طرح آپ کا لوڈ جو ہے ایک بیٹریز اگر آپ لوڈ چلائیں گے لوڈ آپ کا برن ہو سکتا ہے جل سکتا ہے تو اس لئے آپ نے یہ کام اس طرح نہیں کرنا بلکہ ایک ڈیوائس یوز کرنی ہے اس کے بیچ میں یعنی 24 وولڈ کو 12 وولڈ بنانے کے لیے ایک ڈیوائس یوز کرنی ہے وہ ڈیوائس کیا ہے وہ ڈیوائس ہوگی اس کی انپٹ پہ یہاں پہ آپ نے دینے ہیں 24 وولڈ اور وہ ڈیوائس آپ کو دے گی 12 وولڈ یعنی 24 وولڈ دی سی اس کی انپٹ ہے اور 12 وولڈ ڈی سی اس کی آؤٹپٹ ہے وہ جو ڈیوائس کا نام ہے بک کنورٹر ڈی سی ٹو ڈی سی بک کنورٹر کہتے ہیں اس کو ڈی سی ٹو ڈی سی کا مطلب ہے کہ اس کی انپٹ پہ بھی ڈی سی ہے اس کے آؤٹپٹ پہ بھی ڈی سی ہے تو یہ ڈی سی ٹو ڈی سی بک کنورٹر آپ کو لگانا پڑے گا اگر آپ 24 وولڈ کی بیٹری کی سسٹم کے ساتھ یہاں اس کو لگائیں گے یعنی آپ ایک کنیکشن کیسے ہوں گے آپ نے سمپلی یہ جو 24 وولڈ کی کنیکشن ہے ایک یہ پوائنٹ اور ایک یہ پوائنٹ یہ آپ نے یہاں کنیکٹر دینا ہے یہ دیکھیں یعنی کہ یہ جو یہاں سے آپ نے پلس اور دوسری بیٹری کا مائنس اٹھا کے بک کنورٹر کی انپٹ پہ لگا دینا ہے پھر یہاں پہ اس کو کتنے ملیں گے 24 وولڈ یعنی دونوں بیٹری سیریز میں آپ نے لگائیں گے یہاں 24 وولڈ ملیں گے تو یہ بک کنورٹر کیا کرے گا 24 وولڈ کو بارہ بنائے گا اور آپ کا ڈی سی لوڈ چلائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بک کنورٹر مارکیڈ میں ایزیلی ایویلیبل ہے جی بلکل ایویلیبل ہے اور پھر اگلا سوال ہے کہ یہ کتنا وارٹس تک لوڈ اٹھا سکتے ہیں یعنی کتنے ایمپیرز میں یہ موجود ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بک کنورٹر جو ہے وہ 30 ایمپیرز میں 40 ایمپیرز میں 60 ایمپیرز میں ایزیلی مارکیڈ میں ایویلیبل ہے یعنی اور اس میں 20 بھی ہے 20 30 40 60 اب 20 یہ جو ایمپیرز ہوتے ہیں یہ اس کے آؤٹپٹ پر ملتے ہیں مطلب دیکھیں اگر 12 وولٹ آؤٹپٹ ہے ملٹیپلائے بے 30 کریں اس کو تو کتنے آجیں گے 12 threesome 36 360 وارٹ کا لوڈ اگر آپ کے ڈی سی ہے تو پھر آپ کو 30 ایمپیرز کا آپ لگا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر ویلیو 30 لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو 20 سمجھیں مطلب مارکیٹ میں جو چیز ملتی ہے اس کا فرمولا میں نے بتایا ہے چائنہ کی چیز کا ایک فرمولا ہوتا ہے جو وہاں پر لکھا ہوتا ہے اس کا یا تو آپ 75% نکال لیں 0.75 سے ملٹیپلائے کر لیں یہ اگر کوئی بلکل ہی بیکار چیز ہو تو اس کو پھر 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تب جا کے وہ آپ کی آپ کی چیزیں صحیح چلتی ہیں ٹھیک ہے تو 12 کو اگر 30 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو 30 سے 60 وارڈ بنتا ہے اور اس کو اگر ڈبل کر لیں تو زہر ہے 720 وارڈ بن جائے گا یعنی کہ 60 وارڈ 60 ایمپیر والا اگر آپ لیں گے تو 760 وارڈ ایزیلی چل جائے گا آپ کا یعنی یہ جو ہے میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ 60 ایمپیر کا کرتا ہوں تاکہ 60 لکھا ہے تو اٹلیس 50 تو یا 40 50 تک تو کام کرے گا یعنی اگر آپ کا ڈی سی لوڈ گھر میں جو ہیں فورجمپل آپ کے پانچ سے چھ پنکھے ہوں آٹھ دس پنکھے ہوں آپ دس پنکھے کتنے مند ہیں دس پنکھے اگر ایک پنکھا آپ کا تین سے چار ایمپیر لے رہا ہو تو دس پنکھے تقریباً پینسیس 40 ایمپیر لیں گے تو وہاں پر آپ کو 40 ایمپیر کے نہیں بلکہ 60 ایمپیر کا تھوڑا گیپ رکھے لگانا چاہیے تاکہ آپ کی چیزیں پروپر کام کریں دیکھیں جب ایک چیز 60 کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے اس کے پر آپ لوڈ اگر 40 کا ڈالیں گے تو وہ زیادہ گرم نہیں ہوگی زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوگی اور چیز دیر پا چلے گی لیکن اگر آپ ایک چیز ہے فورزمپل وہ بنی 40 کے لیے اور اس پر لوڈ آپ 60 70 کا ڈالنے کی کوشش کریں گے جو عمومن ہم کر رہے ہوتے ہیں جس کی ویسے ہماری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کچھ ہماری بھی گلتیاں ہوتی ہیں اور کچھ چائنہ کی چیزیں بھی ایسے ہی ہیں اینیویز یہ ہے جی وہ طریقہ کہ آپ نے 24 ورڈ کے سسٹم سے 12 ورڈ کیسے چلانا ہے یہ تو اب بات ہوگی ختم اب یہ بک کنویٹر آپ کو اگر مارکیٹ میں ملتا ہے ویل ان گوڈ نہیں ملتا وٹس اپ نمبر میں نے اپنا دیا ہوا ہے آپ کو دو سٹپ پہ مل سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پرویڈ کی جا سکتی ہیں جن کو ان ٹائپ کے پینل کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کو ان ٹائپ پینل مارکیٹ میں راولپنڈی کی مارکیٹ یہ بات کر رہا ہوں میں راولپنڈی میں سے ہوں تو مجھے تو راولپنڈی کی مارکیٹ کا زیادہ پتہ ہے لاہور اور کراچی میں سنیاریو پرائس کے والے سے بھی بہتر ہے اور آئی تنگ کہ کوانٹیٹی کے ساتھ سے بھی شاید بہتر ہے لیکن اینیویس راولپنڈی کی مارکیٹ میں ان ٹائپ جن کو اویلیبل نہیں ہے ہاں کینیڈین ان ٹائپ جو ہے وہ راولپنڈی میں ایزیلی اویلیبل ہے اور اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو آج بھی میں نے مارکیٹ پرائس ابھی ریسنٹی ابھی دو گھنٹے پہلے میں نے پرائس ساری پتہ کی ہیں تو جن کو کا جو ان ٹائپ ہے وہ کسی کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے اور کینیڈین ان ٹائپ جو ہے وہ تقریباً سکسٹی فور سکسٹی فائیو روپیز پر وارٹ مارکیٹ میں چل رہے ہیں کچھ لوگ ہر ایک اپنا ریٹ ہے پنڈی کی مارکیٹ میں کوئی سکسٹی ثری کوئی سکسٹی فور کوئی سکسٹی فائیو ایسے ویری کر رہے ہیں اگر آپ لہور کی بات کریں آپ کراچی کی بات کریں یا کسی ایسی جگہ شہر کی بات کریں جہاں سولر کی مارکیٹ اچھی ہو جیسے پشاور مارکیٹ بھی ہے وہاں پہ اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ پر پرائس اس سے بھی کم ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کوئی 57-58 بھی دے رہا ہو لیکن یہ ہے کہ راولپنڈی میں جو آج ریٹ لیا ہے وہ 62 سے لے کر 65 کے درمیان میں کینڈین اینڈ ٹائپ کا ریٹ ہے لیکن جن کو اینڈ ٹائپ کے اگر ہم بات کریں تو جن کو جو اینڈ ٹائپ کا پینل ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہے جن کو جو پینل ہے اس کی تھوڑی سی آپ کو معلومات یہ دینا چاہوں گا کہ پانچ سو ساٹھ وارٹ سے لے کر پانچ سو اسی وارٹ کے درمیان یہ پینل جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ پہلے آویلیبل تھا یہ نہیں گئی اس رینج میں لیکن اس میں میں ڈبل گلاس بائی فیشل کی بات کروں بائی فیشل پینل بائی فیشل پینل پانچ سو اسی وارٹ میں ڈبل گلاس جو ہے مارکیٹ میں ابھی کچھ دنوں پہلے تک ہی آویلیبل تھا لیکن اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ آئی ہے کہ اب یہ شارٹ ہو چکا ہے اینڈ ٹائپ کا پینل ہے پرفارمنس وائز اچھا ہے ڈبل گلاس میں ہے بائی فیشل فیکٹر جو ہے وہ اس کا ایٹی ٹو ایٹی فائی پرشنٹ ہے ایٹی ٹو ایٹی فائی پرشنٹ بائی فیشل فیکٹر ہے اس کا بائی فیشلیٹی جو ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی خصوصیت ہے کہ پوائنٹ سور پرشنٹ پہل فرسٹ ایئر جو پہلا سال ہوتا ہے پینل کا اس میں یہ ون پرشنٹ اس کی پاور ڈی گریڈ ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے اور باقی دو سال سے لے کر تیس سال تک ہر سال پوائنٹ فور پرشنٹ اس کی پاور ڈی گریڈ ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے اس کا مطبع تیس سال کے بعد بھی اگر دیکھا رہی پھر بھی اس کی پاور مجود رہے گی جتنے وٹ کئی ہے یعنی کہ اس کا نکالنے کتنا نگلتا ہے ایٹی سیون پرشنٹ پھر بھی تیس سال کے بات بھی نہیں یعنی کہ اس کی جو لائف ہے لائف سٹین ہے وہ تیس سال ہے جب بھی یہ پینل اویلیبل ہوں گے فیوچر میں آپ یہ لے سکتے ہیں بعض لوگ یہ پریشان ہے بعض لوگ یہ بھی کوشن کر رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹائپ لیں انٹائپ لیں لونجی ہائیمو سکس لیں یا جن کو انٹائپ لیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم بہت کنفیوز ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ نے دو چار چھوٹا ساپ کا سسٹم ہے دو پینل چار پینل چھے پینل لگانے ہیں اس کے اندر پی ٹائپ ڈ ٹائپ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ساڑھے پانچ سو وارٹ کا اگر آپ کو کوئی اچھی پرائیس دے رہا ہے آپ کو ففٹی ایٹ روپیز ففٹی سیون روپیز کوئی آپ کے آپ کے شہر میں اچھی پرائیس مل رہی ہے چاہے وہ جے اے کمپنی کا ہو چاہے وہ جن کو کا ہو چاہے کینیڈین ہو چاہے لانجی ہو چاہے ان وریکس ہو مطلب اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ابھی فرونس کے جو پینلز کی بات کرتے ہیں اگر فرونس کے جو پینلز ہیں ون ایٹی وارٹس کے وہ ابھی بھی میں نے مارکیٹ سے پتہ کیا تو وہ اٹھارہ ہزار پیس کا ریٹ ملا جو ایک سو اسی وارٹ کا پینل ہے مطلب ابھی بھی لوگ اس کو اٹھارہ ہزار کا بیچ رہے ہیں دعویٹ بندی میں کیوں کہ وہ ہے ہی اتنا مہنگا لیکن اب اس کو خریدنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں کیوں اب بڑے پینل سستے ہوگے تو چھوٹے پینل خریدنے کیا ضرورت ہے چھوٹے پینل کے لیے کیوں آپ خرچ کریں گے سترہ ہزار اٹھارہ ہزار کیوں خرچ کریں گے ایک چھوٹے پینل کے لیے صرف آپ کو ایک سو سی وارٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ساڑھے پانچ سو وارٹ کے پینل خریدیں اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے کہ کون سا پینل خریدنا چاہیے کون سا نہیں خریدنا چاہیے اینیویز اس ویڈیو کے اندر جن کو این ٹائپ تھوڑا ڈسکس کرنا تھا اور اس کی صورتحال آپ کو بتانی تھی جس آپ میں سے اگر کسی کو جن کو این ٹائپ بائی فیشل کہیں سے مل رہے کراشی سے یا لہور سے تو اس شاپ کیپر کا نمبر کومنٹس میں ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگے ساڑھے پانچ سو وارٹ کے پینل کے ساتھ ڈی سی لوڈ چلانے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی سمجھ لیں اس کے لیے آپ کو ایک ایم پی پی ٹی لگانا پڑتا ہے اگر آپ جن کو کین ٹائپ کے پینل خریدتے ہیں یا لانجے کی ہائیمو سکس خریدتے ہیں یا ساڑھے پانچ سو وارٹ کی کٹیگری میں کوئی پینل خریدتے ہیں اور اس سے آپ ڈی سی لوڈ چلانے چاہتے ہیں تو آپ کو ساتھ ایک ایم پی پی ٹی لگانا پڑتا ہے اب آپ پوچھیں گے کون سی کمپنی کا لگائیں تو آپ نون ہائیبریڈ بھی لگا سکتے ہیں ہائیبریڈ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا صرف ڈی سی لوڈ ہے ایسی لوڈ نہیں ہے تو پھر آپ نون ہائیبریڈ لے لیں جو کہ تقریباً دس بارہ ہزار کی پرائس میں مل جاتا ہے اور اگر آپ کا لوڈ جو ہے وہ ایسی لوڈ ہے آپ نے ایسی لوڈ مینج کرنا ہے اور یو پیس کو آٹو آن آف کروانا ہے یا بیٹری چارجر کو آٹو آن آف کروانا ہے پھر آپ کو ہائیبریڈ لینا چاہیے اگر آٹو آن آف نہیں کروانا تو پھر ہائیبریڈ چونکہ مہنگا ہے تو وہ آپ کو بشک لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ہائیبریڈ فنکشن ریکوائرڈ ہے اور آپ ایک اچھی quality میں لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہائیبریڈ ہی لینا چاہیے فوجنا اگر میں سم ٹک کی کروں تو سمٹیک کا آج کل ہنڈرڈ ایمپیئر کا جو ہے وہ موڈل آ گیا ہے جو ایٹی ایمپیئر تھا وہ ریپلیس ہو گیا ہے ہنڈرڈ سے سیم پرائیس میں مل رہا ہے تو سمٹیک کا ہنڈرڈ ایمپیئر کا جو ہے آہ وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اب تقریباً چھے پینل تک لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک پینل سے لے کا چھے پینل کے درمیان میں اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ even numberz میں لگائیں ویسے تو آپ تین بھی لگا سکتے ہیں لیکن کیونکہ تین لگاتے ہیں تو پھر battery آپ کی ایک ہی ہوتی ہے تو battery out of charge ہونے لگ جاتی ہے بعض لوگ یہ بھی کمکلین کرتے ہیں تمہر لگا لیا لیتے ہیں بعد میں battery out of charge ہونے لگ جاتی ہے دو generally ایک لگائیں دو لگائیں یا پھر چار لگائیں اس کے بعد نہیں تو چھے لگائیں جب چار لگاتے ہیں دو کوئر کی string بنائیں گے جب چھے لگائیں گے تو تیم تین کوئر کی انرجی لے کے بیٹری کو چارج کرے گا اور جو بیٹری ہوگی اس سے آپ نے ڈی سی لوڈ ڈیریکٹ نہیں چلانا بلکہ بیچ میں ایک پی ڈی وی ایم چارج کنٹرولر لگا کے ڈی سی لوڈ کو منیج کرنا ہے تاکہ اگر آپ کی بیٹری جب اس کا لیول ڈاؤن ہونے شروع ہو جائے یعنی کہ جب وہ دس ساڑھے دس گیارہ بولڈ پہ آجے تو آپ کا ڈی سی لوڈ جو ہے وہ کٹ آف ہو جائے اور بیٹری آپ کی ڈیپ ڈسچارج میں نہ جائے اس طرح آپ کی بیٹری کی لائف جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے میں آپ کو سیم ٹیک ہنڈرڈ ایمپیئر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہوں یہ سیم ٹیک کا ہنڈرڈ کا موڈل آ چکا ہے پہلے یہ سکسٹی اور ایٹی میں آویلیبل تھا آج کل سیم ٹیک جو ہے وہ ہنڈرڈ ایمپیئر میں جو ہے وہ ایزیلی آویلیبل ہے مرکیٹ میں اگر آپ نے سے کسی کو یہ ریکوائیڈ ہو دیئے گئے نمبر کے پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہے یہ سکسٹی ایمپیئر والا موڈل ہے اور یہ سیم ٹیک کا جو ہے وہ ہنڈرڈ ایمپیئر والا موڈل ہے اب ایٹی کے بجائے ہنڈرڈ جو ہے وہ سیم پرائیس میں آپ کو مل جائے گا تو آپ کو ایٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ہنڈرڈ جو ہے وہ پرچیس کر سکتے ہیں اینیویز ایس ویڈیو میں اتنا ہی اور آگے آنے والی ویڈیوز میں ان ساری باتوں کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے چینل پہ اگر آپ نہیں ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسرے میں ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ایک عام آدمی تک ساری سولر کی نورج پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ